اوہ یار تم لوگ بھی کہہ رہے ہوگے یہ دیکھو بھائی دوبارہ آگیا ہے قسم سے ٹائم ہی نہیں ملتا ولاگز کا جب بناو جب بناو میں کہتا ہوں یار آج بناو کل بناو کچھ دکھاؤ نیا یقین کریں ٹائم ہی نہیں ملتا جاب کے بعد واپس آتا ہوں اور آکے بڑی مشکل سے کھانا کھاتا ہوں اور میں نا لمبی تان کے سو ہو جاتا ہوں سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں ٹھیک ہے آج نئے ولاگ کے ساتھ آیا ہوں آپ کے سامنے کافی عرصے کے بعد موسم اچھا ہو گیا ہے ٹھنڈ ونڈ ختم ہو گی ہے گرمیاں سٹارڈ ہو گی ہے دو اٹس ریننگ رائی ناو ایف یو کن سی رین سٹارڈ ہو گیا موسم بڑا اچھا ہے لیکن گرمیاں سٹارڈ ہو چکی ہیں بہار کا موسم جسٹ سٹارڈ ہو کے تھوڑا ختم ہو گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نوی آرک کے اندر جائے نا ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور گرمی جائے وہ تو بلکل بلکل تھوڑی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وان مانتھ ہاں ٹو مانتھ اس میں بھی بلکل تھوڑا تھوڑا جائے نارمل گرم ٹیمٹریچر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گرمی نہیں ہوتی اس لئے ہم شکر کرتے ہیں شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا موسم آ جائے اور موسم ویدر اچھا ہو جائے تو لیکن اچھا موسم ویدر اچھا ہو جائے تو آج کا میرے ویلاغ جو ہے it's related to birthday i'm going to one of my friend's daughter's birthday mashallah mashallah she's 16 it's one of the great moment you know when your children grow up like you see them every day growing day by day day by day so you fulfill their needs and you just try to accommodate them with each and everything so it's a great moment for you میں ادھر ہی جا رہا ہوں اور جا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا فنکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہے میرے ساتھ تو ابھی ہم چلتے ہیں پہلے جا کے کچھ فلاورز بگرہ لیتے ہیں ان کے لیے اور پھر چلتے ہیں موسم چیک کریں کتنا خوبصورت کتنا بہترین ہو گیا ہے چلتے ہیں جا کے کچھ لیتے ہیں ادھر پاس ہی وہ میسیز کا سٹور ہے بہت بڑا وہاں سے کچھ گفٹ بغیرہ لیتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی کمیونٹی ہے بہت ساف ستری بہت ہی خوبصورت یہاں پہ پوش ایریہ ہے سب یہ یہ دیکھیں جی یہ ہے سامنے سٹور دوستو یہ گھاس نظر آ رہا ہے یہ بڑے سپیشل قسم کا گھاس ہے یہ عام والا گھاس نہیں ہے یہ بڑا مہنگ آتا ہے یہ میں آسٹریلین گھاس ہے کہ کیا ہے یہ سپیشل یہاں پہ امپورٹ ہوتا ہے اور یہاں سے دوسری کچھ بڑی سٹیٹس ہیں جہاں پہ لینڈ زیادہ ہے وہاں سے یہ لوگ گھاس سپیشل لے کے آتے ہیں اور اس کو جا ہے وہ یہاں پہ پارٹس پہ پارٹس جا ہے نا اس کی چھوٹے چھوٹے ایسے پیچز لگاتے ہیں یہاں پر لیں جناب آگے ہیں میسیس پہ یہاں سے کچھ دیکھتے ہیں کوئی گفٹ وغیرہ اندر چل کے ان کے پاس کافی اچھی ڈیلز وغیرہ مل جاتی ہیں یہ سب پروفیوم سیکشن ہے یہ پروفیوم سیکشن ہے آئی ٹھنک وہ نیچے ہے نیچے چل کر دیکھتے ہیں یہ میں ہوں لیں جی ان کے پاس دیکھتے ہیں جی کہ کیا گفٹ ہے فلاورز وغیرہ میں تو مجھے اتنا کچھ پسند نہیں آیا یہاں سے دیکھتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا لے اتنی بریٹی ہے یہاں پہ لیکن پھر بھی دیکھیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا علوم ہے یہ گھڑے نہیں ہوتے پاکستان میں عورتیں یہ پانی بڑھتی ہیں یہ پانی بھی دیکھتا ہے یہ ہے پینٹنگ سکھر کے لیے مجھے لینا ہے بردے کے لیے گفٹ بردے کے لیے میں کیا لوں کیا لوں کیا لوں سمجھ نہیں آ رہی بنکا چل ایک سا ہے یہ جویلری باکس ہے اچھا ہے نا یہ دیکھتا ہے جویلری باکس ہے رہے خیال یہ ہے کہ اس چلیلیٹ کر لیتے ہیں اور اور باقی کچھ یہاں سے نہیں یہاں سے نہیں آئے تھے کہ اوپر سے چل کے لیتے ہیں آج یہ اوپر سے دیکھتے ہیں جا کے اوپر کچھ آئٹم ہے لیٹس سی کہ وہاں سے کیا ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے دیسی لوگ ہیں کیونکہ یہاں پہ جائے نا انڈین پاکسانی کمیونٹی بہت زیادہ رہتی ہے بڑا اچھا علاقہ ہے ہر چیز پاس پاس افیلیبل ہوتی ہے یہ در سے دیکھتے ہیں کیا ملے گا چوز کرنا یقین کریں بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک یہ ہاں اس لکس گوڈ اس میں پورفیوم بھی ہے اور شاور جل بھی ہے اور بارڈی لوشن بھی ہے یہاں بہت ہے یہ لے لیتے ہیں لیں جی کچھ نہ کچھ سیلیکٹ ہو گیا ہے اسے سیلیکٹ کرتے کرتے لائن اتنی لمبی ہو گئی ہے ایسے لگتا ہے کہ سب نے آج ہی چیزیں لینی ہے اچھا خالی گفٹ ہو نا پھر بھی سمجھ آیا جاتی ہے بندہ کیا لے سات لوازمات اور کیا پیکنگ آئے ہیں پیکنگ کی بجائے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لے لیتے ہیں اس کے اندر اس کو سارے گفٹ کو پیک کر لیں گے یہ لکس گوڈ چلیں جی یہ فائنل ہو گیا باری تو جلدی آگے سonnятно خوش صانی خوش خوش کبھی سنینجی گفٹ سلیکششن تو ہو گئی آپ چلتے ہیں جلدی جلدی بائر مکلیں کیونکہ ام گتنگ لائیت جس سے یہاں سے 35 minute کا رسطہ ہے میں سمجھ رہا تھا میں پہلے بڑا پریشان تھا میں نے کہا کہ ساتھ بجے وہاں پہ پہنچنا ہے اور اس آرہیڈی لائک 6.50 داش منٹ میں میں کہاں پہنچوں گا بہت بچیر سا لگتا ہے کسی کا فنقشن ہو کسی نے پلایا ہو کہ ساتھ بجے پہنچنا ہے آٹھ بجے پہنچنا ہے اور آپ بیس منٹ پچیس منٹ آتا گھنٹہ گھنٹہ لیٹ جا رہے ہیں ٹھیک ہی ٹھیک ہے خوبصورت قسم کے نظارے ہیں یہاں بھی ڈرائیو کا بڑا مزا ہے یقین کریں خوبصورت درخت خوبصورت سیندری موسم خوبصورت اور میرا دل کرتا ہے میں سارے چندگی ہیسے ڈرائیو کرتا جاؤ کرتا جاؤ unlimited road ہو لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے بات کافی ہاتھ تک ڈرائیو ہو جاتی ہے جب میں آوٹنگ پر جاتا ہوں ادرہ در گومنے شامنے جاتا ہوں تو دل بھر کے کرمیوں میں خوب کبھی کسی پارک میں چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا سو ایوی ویر اسے سیم وائپس جہاں بھی جائیں ایسی روڈیں ایسے درخت ایسی آپ کو سفر کے لیے اچھا اچھا قسم کا ماہول مل جاتا ہے یہاں پر ٹرافک سارے ڈھوٹی ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے بلدنگ یہ ہے سٹی سٹیڈیوم یہاں پر وہ ہوتے ہیں ٹینس کے میچز والد کافز ہوگی رہا ہے لہے جناب ہم پہنچ گئے ہیں ہوتل کے پاس اور بہت ہی خوبصورت جگہ پہ بنایا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کریک بنایا ہے بڑا خوبصورت اور آگے چل کے دیکھیں میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا ہوں یہاں پہ بہت جس to meet someone not for any party or any event or something یہ دیکھیں جی بیوٹی فل روکیشن آئی ریلی لائک اٹھ لیں جی پائر سے دیکھتے ہیں واؤ بیوٹی فل بیوٹی فل گائز چیک کرو یار واؤ امیزنگ ہے نا یہ ہے وہ یٹس پرائیویٹ یٹس یہاں پہ اندر لوگ ان میں بھی parties کرتے ہیں بیوٹی فل بیوٹی فل ای لائک چلیں جی آگے چیک کرتے ہیں جا کے اندر کیا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر اس کی پوٹل کے سامنے انٹرنس ہے یہ بیوٹی فل بیوٹی فل بھائی زبرگست یہ سامنے اس کا آؤٹڈور یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے یہ انہیں آؤٹڈور فنکشن کے لیے لگایا ہے تیبز بہی رہا ہے ای دونت نو کہ اندر ہے فنکشن یا باہر ہے بات this is the location it's really beautiful amazing دیکھیں آؤٹلا باہر موسم کورت موسم location ہر چیز زبردار سے بھائی لینج نا یہ آگے ہم ورلز مرینہ فیر مرینہ 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 موسیقا 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 جی تو ویورز یہ تھا آج کا ویلوگ میں نے آپ کو تھوڑے تھوڑے گلمس دے دی ہیں پارٹی کے اس لکس لائک ویڈنگ پارٹی بہت اس لائک ویڈنگ پارٹی اس لائک ویڈنگ پارٹی جس کی جتنی سطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق لوگ منا لیتے ہیں پارٹی ہیں بہت دیز منا لیتے ہیں انجوائے کر لیتے ہیں ای ہوپ آپ نے بھی ویلوگ کو انجوائے کیا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملقات ہوگی اگلے ویلوگ میں اگر آپ کو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور دعوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ گوڈ نائٹ با بائی